بہتر بھی بہت زیادہ ہے اس کا بھی حساس ہے اور کھانے کا وقت بھی ہو چکا ہے اس کا بھی حساس ہے اور نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے اس کا بھی احساس ہے اس لیے جب بیچے میں شروع ہو جائے اور اسی صورت میں لنگ بھی بات کرنا جو ہے وہ مناصل نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارے اس اجلاس کے صدر موانا شریف صاحب مصحب دعوان برکاتہ ہم نے تفصیل سے کام کی باتیں بڑے سوز دل کے ساتھ پیش کی نہیں کافی تھی تاہم چوزے حکم ملا اس کی تعویل میں کچھ باتیں اگر آپ حضرات میں چستی ہو اور سننے کا جو ہے اگر آپ حضرات کا ارادہ ہو تو کچھ کام کی باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ساری امت کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے آپ سننے کا مون ہے یا دعا کرانے کا مون ہے سننا ہے تو نیچے مونڈی نہیں دالنا جی وہ ہماری عادت ہو گئی ہو جمعہ کے دن آنا خیان کہاں دیکھ لینا نیچے مونڈی دال لینا عمل صاحب کیا تو بولنے دیں ان کو تنخاویتیں انہوں بولتے ہی چلے آتے ہیں اپنے کو آئی ستیوں ملیچے بیٹھنا ہے کیا ہوں کہ کھڑے ہوں کہ آمین بھاکت ہو گیا اگر ویسا کریں گے تو یہ بیٹھنا بیکار ہے اتنا جو انتظام آپ حضرات نے کیا اور سب سے بڑی بات ہمارے ہمارے اپنے بچے اتنی بڑی دولت آج ان کے سینے میں اور ان کے خاندار میں منتقل ہوگی پوری دنیا ملک کر بھی اس کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب آیا اور آ کر عرض کیا کہ وہی گھر میں جوش میں خسم کھا لیے تھے جوش میں خسم کھا لیے ہم بھی بہت خسم آگاتے ہیں جوش میں ایسی ویسی باتوں گھر میں جوش میں خسم کھا لیے کہ میں تیری شادی میں دنیا بھر کی دولت دوں گا اب وہ ہٹی بڑی جنبے نہیں ہے دنیا بھر کی دولت کھاں سے لاتے جی اپنے جیب پر دوسرے کو دیتے ہیں دوسرے کے جیب پر اپنے اوپر لانت بڑا مشکل مسئلہ دنیا بھر کی دولت کھاں سے لائیں گے لیکن اب جب شادی کا نمبر آیا تو خسم یاد آئی ایمان زندہ ہوتا ہے تو آدمی قسم کا بھی اعتبار کرتا جب ضمیر مردہ ہو جاتا تو کیا تو بھی بولتا جو کام نکالنے کے بولیوں کا کرتا بڑا پریشان ہوا کھانے کو تو خسم کھا اب کیا کرنا چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بہی بہت بڑے امام ہے عالم دین ہے ان سے مسئلہ کچھ پتا چل جائے گا کیا کمنے چاہیے حضرت کے خدمت میں پہنچے اور جا کر رکھیا کہ حضرت میں نے جوش میں تو خسم کھا لیا تھا محبت کے اندر کہ تیری شادی میں دنیا بھر کی دولت دوں گا لیکن اب شادی کا نمبر آیا کیا دینا سمجھ میں نہیں آیا حضرت نے فرما گھبرانے کی کیا بات ہے اس کے جہز میں اس کی جیسا قرآن لے دے ساری دنیا کی دولت سے بھی بڑی دولت قرآن لے دی دیکھ بہت خوش رہا ہے یہ اصل چیز ہموں کو عظمت دی ہے یہاں میرا ارادہ تو کچھ اور بات کرنے کا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد صبح سے ہی چل رہی ہے عظمت کی بات اور ہمارے محضبہ صاحب نے تو ایک اور عنوان چھڑ دیا سکون کا سکون پل دیکھیں یہ دونوں اناوین اخل بندی کا تخاف آئے گئے پہلے سے دسترخان وہ جو ہے اس کو چھا کے نکل جانا نیا دسترخان سرزالی کی چکر تو وقت بھی نکل جاتا کام قرآن ہی ہوتا جہاں تک آپ نے عظمت قرآن کے بارے میں باتیں سنی وہ سب اپنی جگہ لیکن وہ ایک زمانہ تھا لوگ قرآن کی عظمت کرتے تھے بہت سارے مفتیاں کرام کی نام بھی آئے میں ان سے معذرت کے ساتھ طالب علمانہ کچھ باتیں آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں آپ بھی سنیے عظمت قرآن قرآن کی عظمت کی باتیں تو بہت کتابوں سے لے کر سینوں تک چلی ہیں اب ہم اس پوزیشن میں پہنچے کہ ہم قرآن کی عظمت تو کیا ہم وہ لوگ جو ماں پہ مسلمان ہیں ماں پہ مسلمان اب یہ کیا بولنے والوں ہیں ان بچوں کو جو حافظ قرآن بنے جن کی فضیلت ابھی آپ نے سنا کہ ان کے والد کو تاج پہنایا جائے گا اور ان کو جیسا کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا اور ان کا درجہ ان کا جیسا فلور کونسا ہوگا چھ ہزار چھ سو چھ سکھ وہاں فلور ہوگا یا ایک سو منزلہ بلنگ رہے تھا کہ دس لفتہ لگائے تو اوپر نیچے پریشتہ نے ماں چھ ہزار چھ سو چھ سکھ درجے پر پہنچے تک دیکھے تک ہی پریشتہ ہو جاتا ان کی جو فضیلتیں ابھی آپ نے سنی دس ایسے لوگوں کو دونس سے چھڑھائے گا شفاعت کر کے جی صاحب یہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے تھے ان کی جو فضیلتیں ابھی آپ نے سنی ان کے بارے میں ہماری زبان یہ زہر اگر رہی ہے آرے تم لوگاں زکاک تھاکو پلی رہے آٹھ دن کی بات بولا میں نے فول نہیں ہو جی صاحب میں نے فول ریکار کیا میرے پاس ہے قرآن کی سوچ کی جو ہے حالت یہ ہو گئی یہ وہ بچوں کو جس کے سلسلے میں سرکار فرمائیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے پہتر وہ ہے جو قرآن کو کہیں اور قرآن کو قدیسہ پڑھائیں وہ آدمی کو سرکار فرمائیں پوری انسانیت میں سب سے ایک کلاس ایک نمبر کا آدمی سرکار فرمائیں اور ہم یہ بور رہے ہیں اور تم لوگاں زکاک کھا تو پلی رہے ہیں اور اکی زکاک کھانے ہی تم لوگاں ہو رہے ہیں شہر سے برنا شہر سے دوسری قومیں پہند ہو رہی ہیں اور ہماری قوم کی زندگ کا حال یہ ہے سباک سے زہر ہو کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو شباک ملے گی تم کو اپنی تذویر پہ ناز ہے تم کو اپنے سجدوں پہ ناز ہے سرکار دعال ہم سے ایسے لگی جسے اپنی شبیش سے بغانب کرنا پہ تلے ہو رہے ہیں یہ دنیا کو بتینے کے واسطے ہیں ہمارا بچہ ہوگا ہمارا بچہ ہوگا سباک کے اوپر اس طریقے کی بات ہے شرم سبر رہو سنمان حافظ قرآن کے بارے میں آئلم دین کے بارے میں اس طریقے کی مخلصات جب سہم پراکندہ ہو جائے پھر اس قرآن سے نفع کر سو اس واسطے دیکھو بڑا چودہ سو سال پہلے تو بڑا فیس ہے آج بھی بولاں پڑا بڑا فیس ہے جب بھی کھنڈائش کا ہاتھ نہ پکڑے تو آج بھی کھنڈائش ہے کرینا چودہ سو سال پہلے کھائی بھی تو تڑھوئیس تھا آج بھی تھے تو کڑھوئیس ہے میرا اللہ کا کلام چودہ سبھیاں پہلے بھی وہی برکت رکھتا تھا خدا کی قسم آج بھی قرآن کے اندر وہی تاثیر ہے لیکن جب ہمارا مزاج خراب ہو جائے نا تو دیکھتے نہیں وہ خار جب اندر آ جاتی ہے تو میٹھا بھی کڑھوئی لگتا ہے ساتھا بھی کڑھوئی لگتا ہے بولتا ہے کہ کھائی بھی کھائی بھی کھائی تو کڑھوئی کھڑا دکھنا آج بھی چیز کدھوئی مہت ہوئی تُو کڑھوئی ہو گیا تیرے مزاج خراب ہو گیا تیرے میڈے خراب ہو گیا تیرے خراب ہو گئی جس کی وجہ سے ہر موٹی چیز بھی کڑھوئی لگ رہی گیا اگر آپ بران مانے تو میں ایک بات کہوں کئیسا کھائیتا ہوں یا پیسی اگلتا پہلے حلال کھائیتے تھے قرآن کے احترام کرتے تھے آپ سوٹ کے پیسہ کھرام کا پیسہ کھا رہے ہیں اس راستے باتا ایسے بھی کرتے ہیں پیتا موٹے موٹے ہو گئے نا ایسے بات دور کیا کریں گے یاد رکھنا جو اللہ کے کلام کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کریں گے اللہ تعالی چھوڑے نہ نہیں اللہ عزیز زندقام اللہ اللہ انتقاق ملینے میں اتنے زبردست ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی چھوڑا دوں سے میں اس سلسلے میں اگر بات کرو تو میں دوسرا تو اصل مضمون ہے وہ رہ جائے گا لیکن میں نے ہمارے اہل علم علم کرام کو ایک انوان ایک مضمون دیا اور اس کو بس سوچیا اور اس سلسلے میں گہرائی سے کام کی جئے گا یہ خوش پہ بھی مط رہیے یہ شانہ اڑھا دلوں میں زہر ڈماغوں میں زہر آگیا اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے جہاں تک سکون کی بات ہے میری اصل گفتگو جو حضرت کے جی صاحب ناک کے الفراس سے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ دیکھی ہے ابھی حضرت موانا شریف صاحب نے اس کی طرف توجہ ڈلائی انسان کے لیے گھر میں سکون ہونا ضروری ہے کیا سکون ہونا گھر میں سکون ہونا آدمی شاہدی کئی کو کرتا پاگل ہو گیا سات آت آت روپے جمع کرنے کو یا خرچ کرنے دس بانان آت روپے بیس سات سے گھرے خود کو ٹھین ڈھو پاگل ہوگا پیسے خرچ کرنے خواست ہے خان بہتری لات جن میں ملتا جی صاحب جو ہوتل میں جا جاتا لات جی ملتا سکون بہتری 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 گھر سکون لکھتا لکھتا لیکن پاگل جا وہ ایک دن کا بہار دو جن کا بہار جو سکون بیوی کے ساتھ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ ہے وہ سکون کہیں بھی نہیں ہے اس لئے میرے اللہ کا کلام کہتا ہے ہم نے تمہارا جوڑا جو پیدا کیا اور تمہارے ساتھ جوڑ دیا وہ اس لئے ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کیا حاصل کرو اور تو مائک کا انتظام صحیح لیتر سکون بھی نہیں ہا زندگی میں سکون آنا اس کے باس کے اللہ تمہارے تعالیٰ نے نکاح کا نظام رکھا چرام لے کہ ڈھونڈو کہا تو بھی سکون ہے کیا ساس اس رکھے بھی تو لڑے ای الگ کمپا لے تو وہاں سمسار کر رہے وہ الگ کمپا ڈلائے بھڑوں کے سامرہ مررے ملے تو وہاں بھی سکون نہیں ہے الگ کمپا کو زندگی گزار ملے تو وہاں بھی سکون نہیں ہے بابا کمپا کھانی لا کو کھا مررے ملے تو بابا کی کھا بھائی وہاں بھی سکون نہیں ہے خود مہتر کر پر جیس سا رو کھا سکون نہیں ہے ایسے تک پرہ ہے ایک چاہی پھلا کے ہوتا رو اٹھا بھائی خان سا پھر دیکھتے رو 32 لڑا سکھا ہوتا ایسا بچی ایسی دو ایسا بھو ایسی سرا سا ایسی بس خود کشی کرنے نا حرام نہیں رہتا کب کی کھا 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 اسلام میں حرام موت کھا کھا اسلام نہیں کھا 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 ایسی زندگی گزار رہا کب کھا 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 چھو جاتی سوا دو زندگی گھر ایسی ہوگئے آدمی باہر پریشان گھر میں شکون کے لاث سے باہر سکون میں بڑھ دھوم میں چپو در کو دھائی دنی چھو بڑھ دھوم بھے دھوم بھے سکون میں بڑھ ہے کیوں آخر یہ وجہ کیا نکاح کا طریقہ بدل گیا نکاح کا طریقہ پہلے تھا نکاح کا طریقہ اب بھی ہے دیکھ ایسا نہیں کہ نکاح کا طریقہ بدل گیا آخر بچا جا دیکھو میاں بیوی اگر دونوں صحیح ہیں ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ان کی زندگی میں اگر قرار ہے تو اس کے ذریعے سے وجود میں آنے والا گھر اس کے وجود میں آنے والی فائم لی اس کے وجود سے آنے والے افراد اس کے وجود سے آنے والے نیا جنر شب وہ سب کو سربون زندگی گداریں گا یہ دوروں کھٹ پھٹ کر لیتے رہے تو اگلے آنے والی نسل بھی اسی انداثت تیار ہوتی جیسا دیکھیں گے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس وقت گھرے لو زندگی صحیح ہو تین کام کریں کتنے کام نہیں کون کون کرنے والے ہیں آپ میں ان کو یہ ہے گھر میں شکول ہو رہا ہے پirens Sati ڈیو شکول ہو رہا خونہ کچھ پانے کے لئے کچھ پھونا پڑتا کار محنت کھانے مت کریں گا تو ملیں گا خالی تصمیلت بارے گا دبل کا مرتھا دبل کا مرتھا شاہمان تک پڑے گا نہیں مرتھا باہا کچھ محنت کرے گا زندگی میں سکون لیں گا محنت نہیں کرے گا تو سکون کرسائے گا تین کام اگر ہم گھر کے اندر کریں گے انشاءاللہ سمبہ انشاءاللہ زندگی میں دیکھنا ایسا سکون آئے گا باٹلا میں بھی سکون نہیں ہے تھوزن کے پاکٹا میں بھی سکون نہیں ہے ہاو نے وہ کھانے گا پیٹ میں جلتا سکون کہا ہے رہے تھوزن پھاٹا دار لے رہا پھاٹا دار لے رہا گھٹ کے جے پاکٹا سکون ہے اس میں باٹلا تھوزن کے پاکٹا پاکٹا دار لے رہا п 아니라 اگر باٹلا دد لیا تو پرائشہ میں نہیں ہے سے چنو ہوتی نہیں اور لوڑھ کرتا والا مسئلہ آیا اگر نہیں سے پرشا ہی سکون ہوتی آhaba سکون ہی سکون ہے planner میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اپر عمل کرنے چلتے مست آج ہمارے گریلہ زندگی شادی شدہ زندگی جو دوزب بن گئی آر دن نہیں ہو رہا ہے ایک مہنہ نہیں ہو رہا توٹکا چلی مجھا رہا ہے ابھی بیدر کا ایک قصہ ہاری شاکڑ دا ہے ہافیدہ بچھی دیکھ ہافیدہ بچھی مسئلہ آیا سامنے ملسار ایسا تھپڑا ہمارا کام سرے ڈی آرہ بچھی یا امان صاحب کو آکے داون پکڑا پکڑا گوشنی ملسار بچھی نرشتہ دیکھ رہا ہوں خواب میں ہافیدہ ایمال رلت کو دیکھو کہی باسٹ ہے چھپڑا مارے بچھٹ ہے کر لی جاناتر خلمندی سمجھ رہا نیبان رہا ہوں ہافیدہ ہونا آلیمہ ہونا ہم کو متواری کر رہا ہوں لگ جا کر نیبانے کی اندر کر دیکھ intervenائی ہے ہافیدہ کیوں کر لی را بھی حضرابی جو ہمیں نیبانے کے باسٹ ہے قرآن کی دودھت نجائے گا ورلت کر سبب متکل ہوگی میابی بھی جب تک تین کام نہیں کریں گے گھر کا سکون خانت ہوتا کریں گے سکون آئے کریں گے انشاءاللہ جن کی شادی ہو گئی وہ تو انشاءاللہ ان کا صحیح ہے وہ جن کی شادی نہیں وہ ارادہ کرو جب اس مرحلے میں پہنچیں گے انشاءاللہ اس سنت پر بھی عوال کریں گے اور جو لما پار ہو گئے کشتی پار ہو گئی داما دا سوسرے بن گئے انہوں تو اولوہ اٹھا سمجھو ہماری پار ہو گئے ابھی بھی تمہارا موخہ ہے ابھی تصر ہے پچپن سال کی عمر میں پہنچے تو وہ لوگوں کو بھی چھٹتے نہیں ہیں وہ لوگوں بھی کرنا چاہے کہنے جو انشاءاللہ پہلا کام رشتے داری جب جھڑ دیں نکتی رہن دے کالی کلوٹی رہن دے سولی رہن دے جی صاحب لنگڑی رہن دے لولی رہن دے کئیسی بھی رہن دے رشتہ جھڑ جانے کے بعد شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کے رشتے داروں کا احترام کرنا بیوی شوہر کے رشتہ داروں کا احترام اکرام عزت کرنا اور بیوی بھی کرنا شوہر بھی کرنا نہیں بیوی تالی ہے سوسرا ہولا ہے سوسرا ہولا ہوا لیکن سوسرا باب داخل ہے سوسرا کیا ہے باب داخل ہے ہمارے بڑے فرماتے تھے ایک آدمی کے تین باکھ ہوتے ایک وہ جس سے تو نے جنم لیا ایک وہ جس کو جس نے تجھے پڑھایا اور ایک وہ جس نے اپڑھایا باب داخل ہے اپنی بیٹی تجھے دی یہ تیروں باب کے درجے کے ایک حقیقی باب دے لیکن یہ دونوں بھی باب داخل ہے استاد بھی باب داخل ہے سوسرا بھی باب داخل ہے ہم کیا کہ نہیں جا جو باب آیا جاؤ بات کرو بڑے کھا میں جب دیکھو چھلی اٹھاتا آتا اب اگر بیوی کے ساتھ آپ کی زبان ایسی چلیں گی آپ کتے ننگوہ کٹو کتے لاریاں بنو کتے اگر بچے لگاؤ کتے تاویزہ بنو تمہاری عزت کرتی جیو دولتے نہیں کہا کرتی تم دو دو نہیں تنکے پانے کے واقعہ دم کراؤ بستا کو چھلو کو کیا بھی کر دیاؤ نہیں کرتی کیوں اس ساتھ کے انسان کی فطرت ہے تم دوسروں کی عزت کرو دوسرے تمہاری آج ہم رشتداری کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں ماہ داماد سسرہ تیرے کو سلام کرنا گا سسرہ بڑا ہے داماد بڑا جی نے بولو نا اتا بھی نہیں بہتا اردو آتی سسرہ کا مرتبہ بڑا داماد کا ارپا بڑا مرنہ کی سو کھلا دے تمہاراں بڑا ہے داماد بڑا نہیں ہے سسرہ بڑا ہے اور میرے نبی نے فرما من لم یعقر کبیرنا فلیس منا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا میری جماعت سے اس کا کوئی تعلق ہے چاہے میں لگا کے چیتا رہے میں نبی کا غلام ہوں میں نبی کا غلام ہوں سرکار فرما رہے تو میری جماعت سے تعلق ہی نہیں رکھتا اس واسطے کے تُو نے بڑوں کا احترام لے کیا ہونا کیا چاہیے تھا سسرہ باگ داخل ہے سلام کرنا حال کیا ہے یہ دروادے سے سسرے ساوارے تو یہ دروادے سے داماد باہر نکل جارا ہے یہ طریقہ ہے کیوں بیٹی دے کے غلطی خرام نے اور اس کو ہے بڑی طوال نے دیا کہتے ہیں اب تک اس کو ہے بڑی طوال سلام میں نے دیا بلکہ سسرے کو سلام نہیں کر رہا مرد بھیرے تو مرد کو اللہ نے بھٹو کی طاقت دیا پتھر پھوڑ سکتا ہے اتنی طاقت اللہ نے دیا چھتانوں کے چھتان پھوڑ رہتا ہے اللہ کی طاقت دیا کیا ایک طوال خندرے کی حیثیت نہیں ہے در پاس ایک طوال کی وجہ سے نبی کے حکم کو توڑ رہا ہے اتنی طاقت بھکاری تھا تو کر لیا گئی کو ایک طوال کے راستے سسرے سے مو موڑا پہ خمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يُعَقِّرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے رشتداؤں کا کیا کرنا احترام کرنا اگر ہم بیوی سے کہیں ہم میزہ نہیں دیکھو کیا بات ہے بی پی ہے ان کو شگر ہے تو رکھانا جلدی پکا کے دو تو ان کی ماں کا خیان کروگے سچی بولو اللہ کے بھیر میں بیٹھے ہو جی سخت میں بیٹھے ہو کبھی تو بھی ساحب گھو لڑ لے دیں لڑ لے دیں کیوں ہم شوہر ہیں ہم خیال کر رہے ہیں بیوی کی ماں ماں کا تمہارے امی کو شگر ہے دیکھ پانی تھنڈا رکھو تو ان کی کوئی بیوی ہے خانہ جلدی جینا تو ان کی کوئی فراہ ہے اس کا خیال کرنا اگر شوہر بیوی کی ماں کے تعلق سچی پر موڑ ہو جینا ہم نے تو آٹوں کا کرا دیئے کیوں نہیں دیئے تو شبن کا دیئے نہیں دیئے کیوں دھوپیا خط میں بھیجے اگر تم اس طریقے سے ان کا خیال کروگے تو یہ عورت تمہاری ماں کے ساتھ بسلو کی کرے گی کھرے گی کما تدیلو تو دانو عربی کا مقرہ مشہور ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اممہ تو سکون ہو تو یہ سکون تاویزوں سے ملنے والا نہیں ہے یہ سکون ملے گا آپس کی رشتداریوں کا اکرم کرنے کی وجہ سے میری ماں کچھ کس وقت میں ہوگی جبکہ میں بیوی کی ماں کو کچھ رکھوں جیسا آپ جو ہے میں اپنے آپ کی عزت چاہتا ہوں تو میں سامنے والے کی بچے کی عزت چاہتا ہوں صحیح بلو ہی رشتہ جا تھا کچھ بھی نہیں ذرہ کہا تو بھی تیڑا ہو گیا ختم شروع دامار بیٹا داخل ہے سنو سننے رہے تو ان کو بھی ذمہ داری ہے دامار بیٹا داخل ہے بیٹا جس طریقے سے بات کے لیے راحت کا سبب بنتا ماں کے لیے راحت کا سبب بنتا دامار بھی ساتھ سسرے کے لیے راحت کا سبب بننا پریشانی کا نہیں اگر ہم گھر کو گئے ساتھ سسرے بھولنا ما شاء اللہ آج تو گھر میں رونا خواہ گئی نہیں بہت دن ہو گئے کہ گھر میں اچھا نہیں پکے آج تو دامار کے خدموں کی برکت سے آج تو اچھے پکے کھائیں گے گھر والے خوش ہونا اب کیا ہونا مالو دامار بل مارا ان کی بی پی ہی ہو گئے پھر کیا مغنی آیا کی کیا لے گی کیا مسئلہ لے پایا کی ساتھ سامنے رکھتے ہیں سسرہ سامنے جانے رکھتا ہو تورے رکھتا سرے کو بیٹا ہے تو مغاو کو خوش ہونا نہیں تو بیٹا بن کے دیا تو سساس اس نے کو دھڑکے کیوں چھوڑا بی بی حیفظہ ہوتی جب گیا جھاڑو بل کے دیا بتا وہ دس ہزان دے ہو وہ فلا دے ہو وہ تولہ دے ہو یہ ماشا دے ہو بس جھاڑو لے رہا جھاڑا کھویا سبسرہ چھوڑا کر اللہ تعالی کیا ہے مارو میں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے تو پرائی گھر کی بچی کھولا کے ستایا تیرے پیٹ میں بھی اللہ نئے سے بچیاں دیں آپ کچھ بھی نہ آپ تو کھاتا مزے سے نہیں دعاتا اڑاتا سب کرتا چھلے چھکیا کر لیتا توانا اڑالے شانا اڑالے سب کر لے جتنے اشاں کھولے کر لے تیرے پیٹ میں اللہ تعالیٰ طرح بیٹی دیکھئے جتنے دن ستایا وہ ہر ایک کا جیسا دکھ تے رکھو تیرے آنکھوں کے سامنے پہنچائے گا یہ اللہ کا نظام اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں ساس بھو کی بنتی میں جب دے ہو چپا 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 کیا کرنا اگر بھو یہ چاہتی ہے ساس میرے ساتھ صحیح رہے اور تم یہ دیکھو دوموں کے تنگیان میں چاہتے ہیں تو تم کہا کرو آپ اپنی ساس کا اکڑان کرنا شنو کرو igi جھل سے بہت ہانے کی ضرورت یہ کنجی یہیس ہے اٹھو میٹے تمہاری بیوی کا ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہو جاتا میری امی آئے تو دلوی پکا بول رہے میری امی آئے تو آنکھوں میں نے بھیجنا بول رہے میری امی آئے تو خالی نے بھیجنا بول رہے میری امی آئے تو کلر کا انتظام کر رہے میری امی آئے تو سنا کر رہے جب آپ کی موز سامنے آئے گی تو اس کو تو آپ کی ایک ایک خدمت یاد آئے گی جو دیر سوے لیکن اس کو تمہارے ماں کی خدمت کرنے پر مجبور کریں گی ہم لوگاں شادی دن ہی ترلے رہے ہیں شادی کے دن دونے رہے ہیں اس کو لوگ دن سر ساکو بچھی دستخن بچھائیں آ رہے ہیں وہاں تک پر وہاں کے ہی جا رہے ہیں کہ پوچھ کو نہیں دیکھیں تو رشتہ جو رو نے آیا نہیں نیس ملا رہے ہیں لگا نہیں آیا کل تک اچھا تھا نارے چموت رو بیٹ پٹل سمجھے لے آج میں جو بہاں تک بھی آیا کھانے کا در پوچھ کو نہیں دیکھئے رشتہ جو اندے والا پوچھ کو دیکھیں بہتا ہے تو خود پوچھنا کہاں کے بڑھتا ہوں پوچھنا نہیں پوچھنا اکراب میں تو کاراں ہوتی کراں کتابوں میں تخریروں میں جمعہ کے تخریروں میں اکراب بس کرتا ہوں ہماری عمالی زندگی پورا دوزدار میں لپٹ کو رکھتے نہیں پسا ڈبے میں لپٹی خفال بلال بھی کتا ہوں آخر صاحب کی زبان میں کنجی نانت بندی کوئی تھوڑا نہیں کرتا پھر فرما کرتا تھے آخری کنجی نانت بندی پورے اخلاق لپٹے ہیں ڈبے میں ڈالے ہیں خفال دالتے ہیں کنجی آخر نہیں کرتا میرے خود پور دوستوں خدور اکمر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے بتائیں ایک عورت کے ساتھ نہیں گیارہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزار کے بتائیں امت کے بتائیں بیویوں کے ساتھ اگر تم زہیر صلود کروگے تو پھر تمہاری زندگی کے اندر سکون ہی سکون دارے گا یہ ہماری زمدہ آج کپڑے اچھے ہیں اللہ کا فضل سے کھانا اچھا ہے گھاڑیں اچھے بلڈنگ اچھے دوارہ اچھے سب اچھے کیا اچھا نہیں ہے یہ خطہ نہیں سوفے ہے جھومرہ ہے ایسیا ہے لیکن وہاں بیٹھے تو یاں دیکھتے گیار نہیں یاں بیٹھے تو باں دیکھتے گیار نہیں ساف باؤ بیٹا بابا ایک دسترخان کو کھانے تیار نہیں انہیں پکائی سے میں کھاتی ہوں وہ گنجی رکھے تو میں کھاتی ہوں پر اللہ گھن ہے دوزخ ہے کیا آیا کر یہ دونوں کے بیچ میں اولاد پریشان ہے امہ کو دیکھیں گا بیوی کو دیکھیں گا کس کو دیکھیں گا یہ لہمت کیوں ہا نہیں آپس میں اگر رشتداریوں کا خیال اور اکرام کریں گے میرے پیغمبر کی زندگی دیکھو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر حدیعہ میں گوشت آیا تو آپ نے وہ گوشت نکال کر خبادی کو گناہ کرتا سنا گھر کے بازو گر والد جا کے دینا تو رتاشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول بخاطر کیوں پہ جائے کیا جملہ اشارت فرما میرے سرکار نے فرمایا وہ اصل میں خدیجہ کی سہلی ہے کون ہے بولو نا جی کون ہے خدیجہ کون ہے سرکار کی پہلی بیری وہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن بیری کے جانے کے بعد بھی میرے سرکار نے بیری کی سہلیوں کی جلداری کر کے امت کو سبق دیا جب بیوی کی سہلی کا تمہارے نبی نے خیال کیا تو بیوی کی ماں کیا تمہارے حسن سلوخ کی اقدار نہیں ہے ان کے ساتھ خرقائی نہیں کی جا سکتی بڑے ہو کے کچھ تو بولے تو برداشت کر لینا دوسرے لوگوں کی زندگی ہماری زندگی ہمارے پاس قرآن موجود نارے لگائیں قرآن 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 کیا بول رہا بولتا ہوں دوسرے چیزوں کو دوسرے قوموں کو وہ چیزیں نظر آ رہی اور ہم ایسے ہیں کہ تھائلی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے تھائلی میں ہمارے کچھ میں بھارے تو پہلا کام کیا کرنا ہے مہا ان کو نام رکھیں آتے تو پوچھو میں ریور ساتھ کو داؤں کا نام مہا کئی کو رکھیجی بلو آپ سمجھ میں آرہا مہا کئی کو رکھیں نہیں سب سننا بھل جانا اس میں ماہر ہے نمبر ایک مہا ہوتا سڑتا سب سنو اس کا بھل جاؤ کیا کرنا نشتوں کا آپس میں اکرام کرنا احترام کرنا مارے بخیہ دو باتیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بنیں گے آپ حضرت ٹھکے ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی توفیق حصیق فرمائے اور جو اس وقت میں مدلسہ چل رہا ہے قاسم اللہ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے جو کمیٹیز کے پیچھے مہنک کر رہی ہے اور جو بچے مہنک کر رہے ہیں قرآن کریم کے حافظ میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اگر تم یہ مدلسہ بند کر دو ہمارے بچے قرآن کر پڑھیں گے کے پیسے سے پڑھ رہے ہوگے اور ان کا احسان ہے تمہاری زکاة قبول کرے ورنہ تو کوئی اخبر نہ فرما قیامت کے خرید ایک زمانہ احسانے والا ہے لوگ زکاة کے پیسے لکے گھومیں گے سال بر کوئی لینے والا نہیں رہے ان کا احسان ہے تمہارا مل لیئے ان کا احسان ہے تمہارے پیسے قبول کرے ان کا احسان ہے تمہاری ذمہ داری انہوں نے جیسا مکمل کر آئی تمہیں احسان بتا رہے ہیں ان کے اوپر یہ کون ہے تعلوم ہے ہماری اولاد تو باد میں ہوگی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمال ہے مہمال ایک واقعہ بتا کے میں دعا کر رہا ہوں حضرت قادر باخی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے ایک مرتبہ کسی غلطی کی وجہ سے اللہ علیہ وسلم نے ان کی معارفت کو جیسا جو سلسل کر لیا جن کا دن صاف ہوتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دل کی دولت روحانیت کیا ہوتی ہم لوگوں کو نہ ہوا بھی جائے لے گی اس سے سمجھ پہ ملیا نہیں بہت پریشان ہوئے بہت پریشان ہوئے جو ہے مرشید کے پاس گئے جا کر آج کیا حضرت ایسی کے فیتھ ہو گئی بس دل پورا خالی ہو گیا تو جو ہے طبیعت میں اچھا گا گئی کوئی سمجھ میں نہیں آیا جتنا سب چھن گیا تو فرمایا کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے سن رہے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے ہمارا گاؤں میں ایک عربی مدرسہ ہے وہاں جو چھتے چھتے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے پاس جا کر ان بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے نے دعا کرے ان بچوں سے کہو وقت کا ولی ہے وقت کا ولی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی تو جواب ملا ان بچوں سے دعا کراؤ تو پھر تمہارا پہلا حال واپس آئلہ ورنہ اس کے لئے کوئی علاج ہے یہ مہمانِ رسول ہیں یہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اگر سے کہ نسبت پیدائش یہ ہمارے ساتھ ہے لیکن در حقیقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے اور پیغمبر کے محبت میں تو میں کھاڑ رہی مر گیا رسول اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مہمانوں کے ساتھ یہ جیسا غلیظ بزاری مفتو یہ زبان بزاری زبان ہے جو مہمانِ رسول کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں ہماری زکاہ کھا کے پڑھ رہے ہیں ایمان کی تجدید کرو نکاح کی تجدید کرو اگر تم نے ایسی باتیں اپنے قلب سے نکالی ہوگی افرس سے نکل گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے برنا اگر تم نے شرارت و یہ جملے استعمال کرتے ہیں تو اپنے ایمان کی تجدید کرنا اللہ تعالی ہم سب کو علمدارس کی خدمت کرنے اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے اور اس تعلیم کو جیسا جر عام کرنے کے لیے جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی تو فقر سے فرمائے جزات اللہ خیرہ